یوپے کے پریاغرات سے متاثر کرنے والی خبر سامنے آئی جہاں ایک ٹائر پنچر بنانے والے کی بیٹے نے جج بن کر اپنے والدین کے خوابوں کو مکمل کر دیا جس کے بعد گھر میں جشن کا ماحول ہے علاباد یونیورسٹی سے پڑھائی کرنے والے احد نے اپنی محنت اور امانداری سے پڑھائی کر یہ کامیابی حاصل کی آپ کو بتا دیں احد احمد نے پہلے ہی کوشش میں امتحان پاس کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے یہ وہی احد احمد ہیں جو کچھ سال پہلے تک کبھی والد کے ساتھ سائیکل کا پنچر بناتے تھے تو کبھی ماں کا ہاتھ بٹاتے ہوئے خواتین کے کپڑے سلتے تھے لیکن آج سخت محنت کے بعد وہ جج بن چکے ہیں جس سے وہ اور ان کے والدین فقر محسوس کر رہے ہیں اور ہر طرف سے انہیں مبارک بات ملنے کا سلسلہ جاری ہے احد احمد جو جج بن گئے ہیں زی میڈیا سے بات چیت کی انہوں نے کیا کچھ اپنی محنت پر کہا چلی آپ کو سناتے ہیں دونوں لوگ جو ہیں میرے پاپا می دونوں لوگ ہمیشہ سے سہیوگ دیا ہے اور کام میں ہاتھ بٹانے کا جہاں تک سوال ہے تو اکثر وہ مجھے میکسیم ٹائم پڑھائی کے لیے دیتے تھے لیکن جیسے کچھ کام جیسے کھانا کھانا ہوا یا پھر پاپا کو آرام کرنا ہوا تو وہ مجھے دکان پر بھیج دیتے تھے تو میں دکان پر بھی بیٹھتا تھا کبھی بھروسہ نہیں ہوتا کہ یہ نکال سکتے ہیں جو لوگ نکالتے ہیں یہ ایکزام مجھے ہی لگتا تھا کہ یہ کسی اور ہی گرہ سے آتے ہیں ساہد یہ ہمارے ساماج کے لوگ نہیں ہوتے لیکن اب ہونے کے بعد پتہ لگ رہا ہے کہ بس تھوڑی سی سٹیٹیجی کی اور محنت کی اور قسمت کی تھوڑی سی جگرت ہے تو انسان سکسپل ہو ہی جاتا ہے موسیقی